موسیقی 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 چنے کی دال کر دوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کی انٹرسٹنگ سی ریسپی اور یہ بہت جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور چنے کی دال کو بھگوئنے میں مسکل سے 2 ارز لگتے ہیں میں نے مارننگ میں بھگوئی تھی اور یہ ایک دم ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں اسے جلدی سے کر دوں گی بھگوئی اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ کتنا وارٹر اور کتنی دال ڈال دیارے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے یہ وضح کر رکھا کر رکھا ہے اور مرے مریم سراریoru اور جو سوڈ سوڈ سوف علیوں کر رکھے کر رکھے جسرے triک وڈیCheck配์ گیس ایک میرے کی twenty they will ڑکانے کے بعد باقت اور پکانے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دیکھئے تو ایک یا دو ر stray ڈیٹی لگانے کے بعد یہ دال پانی بھی آلماسٹ پک جاتی ہے اور پانی بھی آلماسٹ ڈرائی ہو جاتا ہے پھر بھی تھوڑی دے ڈرائی ایک کمپلیٹلی ڈرائی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے ہم اسی کوکر میں اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے دال کو جسٹ ایسے ہی بداؤٹ اینی آئل تو یہ ڈرائی ہو جائے گا پانی اور جب پانی ڈرائی ہو جائے گا then we'll add some masale in it تو یہاں پہ میں نے ایک آنیا اور تھوڑی سی دھنیا چاپ کر کے رکھی تھی because green chili میں کبھیر کے لیے نہیں ڈالتی ہوں otherwise آپ green chili بھی smed کر سکتے ہو بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں میں ڈال رہے ہوں تھوڑی سی اجوائن تھوڑی سی powder masale like red chili تھوڑا سا coriander powder تھوڑا سا turmeric powder and salt اور چاٹ masale بھی آپ ڈال سکتے ہو اور تھوڑی سی hing بھی آپ ڈال سکتے ہو it's up to you تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا white salt اور اب میں بس اس کا مکچر تیار کر لوں گی جیسے آلو کا پیسٹ ہم بنا لیتے ہیں یہ اسی طریقے سے بنے گا and now i'm making کچھوڑی یا پوڑی آپ جو بھی جاؤ کہہ سکتے ہو اور یہ آٹا نا میرا روٹی والا ہی آٹا تھا میں نے کوئی الگ سے آٹا نہیں گوندہ تھا اس کے لیے تو اسی میں میں ایڈ کر دوں گی یہ مسالہ اور جسٹ پھر میں پھٹا پھٹ سے بنا لوں گی یہ کچھوڑیاں تو یہ اپنا جب آپ کے پاس کوئی سبجی نہ ہو تو آپ اگر اس طریقے سے پھٹیاں بنا لوں گے تو آپ کو کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے سبجی کی موسیقی موسیقی ہنچی ابریون تو ابھی ہو رہے ہیں مارننگ کا ٹائم اور آج ہے سیٹرڈے سیٹرڈے کو ای تھوڑی کچھ تھوڑا سا ایکسٹرہ بنا دوں کبیر کے لیے تو ایم میکنگ ڈوسا اور چٹنی تو آپ کو اس کی دوسا اور چٹنی سوڑ پھٹا پھٹا کا بھی بنایا ہے اور میں نے اپنے دوسا اور گری نظریب چٹنی بنایا ہے تو اگر آپ لوگ کو ریسیپی چان لی ہیں لائک دوسا تو سبھی کو آتا ہوگا بنانا کتھ جو چٹنی میں بناتی ہوں وہ تھوڑے ڈفرنٹ طریقے سے بناتی ہیں تو اگر آپ لوگ کو ریسیپی جان لی ہیں تو آپ کا مچہ جزرور بتائیے گا اور جتنے جیزا کمینٹ ساں گیا اکورڈنگ تھی میں آپ کے ساتھ ریسٹی شیئر کروں گی تو ابھی دیکھیں ابھی میں ایک دو سا بنا چکی ہوں ون مور دو سا میں بنانے جا رہی ہوں اپنے لئے تو ہاں جی دیکھیں میں یہاں پہ اپنے لئے بریک فاسٹ بنا رہتی اور کبیر کو میں آلریڈی بنا کر دے چکی تھی تو یہاں پہ میں ساتھ میں موبائل ہینڈل کر رہی تھی میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور ساتھ میں دو سا بھی بنا رہی تھی تو میرا دو سا نا سیریسلی اتنا موٹا سا بنا تھا اور کبیر کے لئے میں نے کافی پتلے پتلے اور کرسپی سے دو سے بنائے تھے تو اینیویز جب آپ دو کام ایک ساتھ کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے تو ڈیئر آل میں نے دو سے کا بیٹر ایک دن پہلے ہی ڈال چابل ایک دن پہلے ہی بھگو دیئے تھے فرائیڈی نائٹ میں اور سیٹرڈے کو میری پلاننگ تھی کہ کبیر کی چھٹی ہے تو میں دو سا بناوں گی یا کچھ اور انٹریسٹنگ سا بناوں گی بکاوز دیلی بیسیس میں آج کل سمرز میں کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا ہے سپیشلی روٹی سبجی کھانے کا تو بلکل بھی من نہیں کرتا ہے اور ابھی ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں اور کبیر دونوں ہی فیور سے اٹھے ہیں تو ہم دونوں کو یہ بھوک نہیں لگتے اگر کچھ انٹریسٹنگ سا مل جاتا ہے تو ہم لوگ کھا لیتے ہیں ادروایس تو آج کل بھوک نہیں لگتے اور ابھی گرمیاں پڑ رہے ہیں تو جو دوسے کا بیٹر ہوتا ہے بہت جلدی فرمنٹ ہو جاتا ہے تو ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں نیک ٹویل آرز کے قریب بھی لگتا ہے اور یہ آرام سے فرمنٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے میں نے نہ ہی کچھ یوز کیا تھا نہ ہی اینو نہ ہی سوڈا کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور یہ ہے نیکسٹ مارننگ کا کلپ سنڈے مارننگ کا کلپ اور آج میں بنا رہی تھی اڈلی بکوز سیٹرڈے کو میں نے جو دوسا کا بیٹر بچ گیا تھا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور آج میرا پلان تھا کہ چلو سنڈے سب لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو میں اڈلی بناوں گی تو گائز میرے پاس یہ والا اڈلی میکر ہے اور ایک ساتھ اس میں سکسٹین اڈلی بن جاتی ہیں اور ایک بار میں ہی میری پوری فیملی کے لئے اڈلی بن جاتی ہے مجھے دوبارہ سے نہیں بنانا پڑتا ہے اگین اینڈ اگین ہاں چھے تو بیسکلی میں نے اڈلی اور دوسے تو بنائے بٹ میں نے سامر نہیں بنایا تھا میں نے صرف چٹنی بنائی تھے اور اڈلیوں کو نا میں بنانے کے بعد نا فرائی کرتی ہو تو یہاں دیکھیں اڈلی بن کے تیار ہو گئی تھی اور یہ کافی اچھی اور فلپی سی اڈلی بنی تھی اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی بنی تھی تو میں نے سامر نہیں بنایا تھا بکوز میں کوئی لنچ بھی بنانا ہوتا ہے آفٹر دس تو میں نے سوچا کہ میں ڈائریک لنچ ہی بنا دیتی تو لنچ میں آج میں نے کڑی چاوز بنایا تھے تو مارننگ مارننگ میں ہی میں نے لنچ اینڈ بریکفاسٹ دونوں پرپیئر کر لیا تھے بکوز آج کل آفٹرنون کے ٹائم پہ کچھن میں آنے کا بلکل منی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اڈلی کر رہی ہوں فرائی تو آپ اس طریقے سے اگر اڈلی بناتے ہو تو آپ کو سامر کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی تو یہاں میں نے ڈالا تھا آئل آئل کے گرم ہونے کے بعد میں نے ڈالا تھا رائی انجیرا تھوڑا سا ٹرمریک پاوڈر ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر اور تھوڑا سا سالٹ اور پھر بس یہی میں نے تھوڑا سا گرین چلیز ڈال دی تھی اگر آپ کے پاس کری لیپس ہیں میرے پاس نہیں تھی تو آپ وہ بھی ڈالو تو اس کا بھی تیشٹ بہت اچھا تھا اور بس ان اڈلیز کو کٹ کر کے میں نے کر دیا تھا فرائی تو فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھتیں گے اڈلی کافی اچھی لگتی ہے فرائی کرنے کے بعد اور پھر آپ کو ریکوارمنٹ نہیں ہوتی الگ سے سامر بنانے کی یا پھر کچھ اور بھی چٹنی میں یہ کام چل جاتا ہے یہاں پہ میں نے دو طریقے کی چٹنی بنائی تھی اٹلی کے ساتھ ایک تو دہی اور ناریل والی چٹنی جو بیسکلی بنتی ہے ساؤتھ انڈین فوڈ کے ساتھ اور سیکنڈ بنائی تھی ٹاماتر دھنیا والی چٹنی تو وہ دونوں چٹنی آلگ آلگ فرمائے سوتی ہے میرے گھر میں ہر کسی کی تو اس کے اکارڈنگلی بنائی تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لاسٹ میں گارنس کر دیا دھنیا پتے کے ساتھ اور آپ لوگ یہ جرور ٹرائی کیجئے گا means اٹلی بنانا تو سب ہی کو آتا ہوگا بٹ اس طریقے سے فرائی کر کے اٹلی جرور بنائیے گا تو فائنلی ہو گئے ایوننگ کا ٹائم اور آج ہم لوگ آئے ہیں مال بکوز سنڈے کا دن ہے اور گھر کے کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو پینڈنگ ہوتے ہیں سنڈے کے لئے تو سنڈے کے دن مجھے اپنے لئے پرسنلی کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ساتھ میں کرنی تھی گھر کی کچن کی کچھ شاپنگ تو بس اسی کے لئے ہم لوگ آئے ہوئے تھے گھر کی کچھ شاپنگ گھر کی کچھ شاپنگ تو گھر یہاں سے میں نے کیا شاپنگ کی یہ چیزیں میں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں شیئر کروں گی کیونکہ میں نے بسکلی یہاں سے کچھ کچھ کچھن کے آئیٹم ساتھ میں اپنے لئے پرسنلی کچھ شاپنگ کی تھی تو کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ بلوگ میں پکا شیئر کرنے والے ہوں I thought کہ میں اسی بلوگ میں شیئر کروں گی بٹ مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں نے ریکارڈ نہیں کیا اور یہاں پہ دیکھیں کبیر کی پول آن مستی چل رہے ہے تو جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو فل مون نائٹ کی اور یہاں پہ you can see مون is looking so beautiful اور گائز اگر آج کا بلوگ اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو میں ہمیزہ بولتیوں آپ کو اور ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں جب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا